موسیقی خوضر حضراج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ ڈالر تین سو سے بھی زائد روبوں میں مل رہا ہے مجھے علم ہے اس بات کا کہ آپ کو اس سے دلتسبی کم ہوگی آپ کو اس بات سے دلتسبی زیادہ ہوگی کہ جو بل آپ کے گھر میں آئے ہیں اور جو آنے والے ہیں کیا آپ وہ ادا کر سکتے ہیں نہیں آپ دیکھیں ڈالیں جو ایک زمانے میں گھروں میں پکتی تھیں تو لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے ان کے گھر دال پک رہی ہے اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ ڈالڈا کا گھی کا ڈبا چھپا کے لے جاتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ غریب ہے آج ان دونوں چیزوں کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گی ہے جو میڈل کلاس ہے وہ بھی اس ساری مہنگائی کا شکار ہو رہی ہے لیکن چلیں میں کسی اور طرف سر آ گیا حضب محمول میں نے آپ کا ایک بات پر شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے ماضی میں میرے ساتھ تعاون کیا میرے پروگراموں کو دیکھا اس پر آپ نے جن خیالات کے اظہار کیا وہ میرے لئے قوت کا باعث بنے میں یہ ویلاؤک شروع کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تعاون کریں گے اور جہاں کہیں آپ مجھے کوئی ہدایت دینا چاہیں کوئی بات سمجھانا چاہیں میری درستگی کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا ہمیں کوشش کروں گا میں آپ سے سیکھوں میرے اس ویلاؤک میں جن خیالات کا اظہار میں کروں گا وہ میرے ذاتیں خیالات ہیں میرے ادارے کا ان سے اتفاق کرنا بالکل ضروری نہیں ہے اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جب تک ابھی یہ ویلاؤک سن رہی ہوں گے شاید یہ خبر باقی میڈیا پر بھی آ جائے گزتہ روز ایک اہم میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف کی لہول کی پارٹی کے صدر سیفر ملوک کھوکر کے ساتھ کئی گھنٹوں پر طویل اس ملاقات میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کی صورتحال کیا ہے اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی آمد پر اور جو سپتمبر کے آخری ہفتے یا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہو سکتی ہے دس لاکھ افراد ان کا استقبال کریں گے اب یہ دس لاکھ افراد اگر ان کا استقبال کریں گے تو برخیل ہے یہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام ہوگا اگر خوکر سہیوان اور ان کے دوست اتنے لوگ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آنے والے انتخابات پر اس کا اثر مصبت پڑے گا اگر میاں نواز شریف کا استقبال اچھا نہیں ہوتا اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنی توقع کی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں کل ان کو بتایا گیا ہے تو اس کا نقصان پاکستان مسلم لیگ دون کو آئندہ انتخابات میں ہوگا اور وہ ایک ایسا نقصان ہوگا جس کا پانچ سال تک ان کو خمیازہ بھوگت نہ ہوگا ہم بات کر رہے ہیں انتخابات کی ایک نئی بیعث پاکستان میں چل رہی ہے پریزنٹ آف پاکستان الیکشن کمیشنر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ میری بات آکے سنیں مجھ سے مشابرت کے بغیر آپ الیکشنز کا فیصلہ نہیں کر سکتے الیکشن کمیشنر پاکستان کہتا ہے کہ پریزنٹ صاحب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کسی تاریخ پر کیونکہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے اس کے تحت اس کا فیصلہ میں نے کرنا کہ الیکشن میں کب کراؤں گا آج انہوں نے ایک اور چیز شروع کر دی اس پارٹی نے یعنی کہ پچھتے تین چاہ دن سے وہ پارٹی آئیں پاکستان کے حوالوں سے بات کرتے کرتے ہیں معاملات کو اور الجھا رہی ہے آج انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے مردم شماری کا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ فیصلہ ہی غیر آئینی ہے اب فیصلہ غیر آئینی ہے اس لیے آپ مردم شماری کے عمل درامت کے لیے ڈی لیمیٹیشن نہیں کر سکتے آپ ڈی لیمیٹیشن نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو نوے دن کے اندر انتخابات کرانے ہوں گے کس تاریخ سے جس تاریخ کو اسیمری ڈیزارب ہوگی ایک نئی ڈیبیٹ ہے نئی بحث ہے کیا ہوگا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ افسوسناک طریقہ کار میں نے محسوس کیا ہے ایک جنرم ڈیچو کا پاکستان میں وہ ہے نائنٹی سیونٹی تھری کے آئین کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اب وقت آگیا ہے کہ نئی سیمیلی جب آئے تو اس آئین کی ان خامیوں کا نوٹس لیں مثلا اگر پریزنٹ آف پاکستان پرائم میسٹر کا حلف نہیں لیتے تو اس صورتحال میں آئین کیا کہتا ہے یہ آئین کو کیا کہنا چاہیے یہ کتنا بڑا کرائیسس ہے کہ ایک آدمی جو منتخب ہو کے آیا ہے وہ ایک پریزنٹ ہے وہ کہتا کہ میں انشاء حلف نہیں لیتا اگر وہ حلف نہیں لیتے تو باقی نظام مملکت جو چلانے میں مشکلات آئیں گی اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی اور اس ذمہ داری کی صدا کیا ہوگی اس پہ آئین خاموش ہے ہم بات کر رہے تھے آئین کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے عمران خان جیل میں ہیں وہ جیل سے رہا ہوں گے نہیں ہوں گے کوشش کی جا رہی ہے اور جیل سے رہا کر دیے جائیں اور اس رہائی کے اندر ایک ادارے کے کچھ دوست بہت ہی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور ہم تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید صدر پاکستان نے پیچھلے دنوں جو ریایت دی تھی کہہ دیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قیدی کو بھی اچھے مینے کی ریایت دیتی ہے بامرات اس حد تک چلے گئے ہیں لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور گرفتاری میں بہت سارے مطالبات کرتے ہیں میں آج کے وی لاغ میں چیف جسٹس اور پاکستان اور پاکستان کے تمام جلجی سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو پیرامیٹرز آپ عمران خان صاحب کے مقدمے میں تیہ کر رہے ہیں سہولتیں فرام کرنے کے برہ مربانی یہی تمام سہولتیں پاکستان میں ان تمام افراد کو دی جائیں جو پاکستان کے اندر موجود قوانین کے تحت مقدمات بھوکت رہے ہیں اور یہی اس آئین کا تقاضہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ آئین کی سپرمیسی ہونی چاہیے بلک میں جمہوریت ہونی چاہیے پارلیمنٹ بالدست ہونی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہو رہا میں آپ سے اجازت چاہوں گا اجازت چاہنے سے ایک بات ضرور کونگا ہم بھنگ کی کاش کا پلانٹو کرتے رہے اور ہمارا مخالف ملک جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا میں سوچنا چاہیے ہمارے رویے میں اور کیا کوتائیاں ہیں ہمارے پاس بھی ویسے ادارے تھے جس کے سربراہ بہت لائک لوگ تھے لیکن ہم نے محض ان کی پسند و نا پسند کی جو سیاست پاکستان میں چل رہی ہے اس کی بنیاد پر ان سے وہ فائدے نہیں اٹھائیں اور آج ہمارا دشمن جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے ہمیں بھی چاند پہ اگر پہنچنا ہے تو کام تو کرنا ہوگا چلیں آپ چاند پہ نہ پہنچیں آپ عوام کو ان کی بنیادی جو سہولتے ہیں جو ان کی بنیادی حقوق ہیں جو آپ کی گورنس ہے اسی کو تھوڑا سا بہتر کر لیں تو میں سمجھوں گا کہ ہم چاند پہ پہنچیں آپ کو بہت بہت شکریہ موسیقی